تم شہید تھے تم شہید ہو سلام تمہیں اے فلسطین انبیاؤ کے شہر کے رکھوالو تمہیں پتا ہے تم ابابیل ہو اس کے باوجود تمہاری لڑائی ابراہ سے ہے ابراہ کے لشکر سے ہے پوری دنیا ایک طرف اور ابابیل فلسطین ایک طرف ہم جانتے ہیں کہ تمہاری سمرتن میں تمہاری سپورٹ میں کوئی نہیں آئے گا وہ ممالک جو ستاون ملک اسلامی ممالک ہیں وہ بھی تمہیں سپورٹ نہیں کر رہے اور تم جانتے ہو تمہیں کوئی سپورٹ نہیں کر رہا جس طرح اہلی اسپطال مشنری اسپطال پر راکٹ لانچر یہ یہودی مارتے ہیں گسپیٹیا مارتے ہیں اور دو ہزار سے زائد وہاں پر فلسطین معصوم فلسطین بیماروں کو ختم کر دیا جاتا ہے سلام کرتا ہے پوری دنیا کا مسلمان وہ مسلمان جو کچھ کر نہیں سکتا وہ مسلمان تمہیں لب بیک کہتا ہے کہ واقعی شہادت کیلئے تم پیدا ہوئے ہو تمہارے چھوڑے چھوڑے بچے اپنے ہاتھوں پر نام لکھ رہے ہیں تاکہ ان کے چاہنے والے ان کے خاندان والے پہچان سکیں کہ ان کا بچہ یہاں پر شہید ہو گیا واقعی تم امبیاء کے شہر کے رکھوالے ہو اور وہ نام مردوں کی بٹالین وہ یہودی وہ گھسپیٹی ہے وہ بم مار کے بھی نہیں کہتے کہ وہ تمہارے پر بم مار ہے جس طرح کل آپ دیکھئے کہ وہاں پر ایک چرچ پر بم مار دیا گیا جو چرچ فلسطین میں دو سو سال سے زیادہ پرانا تھا اور پیتیس سے زیادہ وہاں پر عیسائی لوگ مارے جاتے ہیں سلام کرتا ہے پورا پوری وہ دنیا پورے وہ مومن جو واقعی مومن ہیں لیکن کچھ کر نہیں سکتے وہ تمہیں سلام کرتے ہیں وہ فلسطین نہیں آسکتے وہ تمہیں سلام کرتے ہیں وہ لوگ تمہیں سلام کرتے ہیں کہ واقعی تم شہید ہونے کے لیے آئے ہو تم شہدہ ہو تم انبیاء کے شہر کی حفاظت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو تمہیں پتا ہے کہ سامنے دشمن ہیں یہودی ہیں گسپیٹی ہیں اس کے باوجود تم ابابیل سے بھی کمزور ہو کر ان کا مقابلہ کر رہے ہو ہمیں امید ہے انشاءاللہ تم فاتح قوم ہو تم مومن قوم ہے تم شہدہ قوم ہو اور ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عالی مقام دیں گے جنت میں اور دنیا تمہیں یاد رکھے گی کہ فلسطین ابابیل سے بھی زیادہ کمزور تھا اس کے باوجود وہ کس طرح ان مکاروں سے ان گسپیٹیوں سے ان یہودیوں سے لڑتا رہا جو ان پر لگتار ظلم کرتے رہے